بڑی تید الابہا پہ جاتے تھے تو اللہ کو اکبر اللہ کو اکبر لا الہ الا اللہ واللہ کو اکبر اللہ کو اکبر وللہ الحمد یہ پڑھتے تھے اتنی اونچی آواز سے کہ آپ کے آس پاس کے گرد و پیش کے افراد سنتے تھے اللہ نے کہا کہ والی تکبر اللہ اور جب لوگ رمضان کو پورا کر چکے تو اللہ کی بڑائی بیان کریں اللہ ما حدا کم اور لوگوں ایسے بیان کرنا جیسے اللہ تعالی نے تمہیں سکھایا ہے یہاں پر پہنچ کے آدمی سوچتا ہے کہ اللہ نے کیسے سکھایا ہے تو خدا کی کتاب اس سے خالی ہے کہ اللہ نے کچھ بھی اس کے علاوہ کہا ہو تو لا محالہ قرآن سے ہٹ کے حدیث کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے کہ اللہ نے اپنی بڑائی کے بیان کا کیا طریقہ ارشاد فرمایا تھا اور وہاں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے چھوٹی پہ جانے سے پہلے ایک، تین، پانچ، سات، تاک، تعداد میں خجوریں کھاتے تھے اور شریعت نے لوگوں کو سکھایا ہے کہ جب بھی انہیں انتخاب کا موقع ملے اور جب بھی انہیں فیصلہ کرنا ہو کہ وہ ایک، دو، تین، چار میں سے کس چیز کا انتخاب کریں تو انہیں چاہیے کہ وہ تاک چیز کا انتخاب کریں اور جفت کو چھوڑ دو، چار، آٹھ، یہ جو فگرز ہیں دو، چار، چھ، آٹھ، دس ان کو چھوڑ دیں اور ایک، تین، پانچ، سات وغیرہ اس کو لے لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تاک ہے، ایک ہے اور اللہ تاک عدد کو پسند کرتا ہے بہت سی آسان چیزیں ہیں زندگی میں جس اصول کو اپنایا جا سکتا ہے کہ آدمی اگر ان کاموں کو چھوٹے چھوٹے ہیں بظاہر کرے تو اللہ کی خوشی پائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس پاؤنڈ ہوا بھرنی ہے اکیس کر لے کیا فرق پڑتا ہے کچھ بھی نہیں بیس کیا اور اکیس کیا اور تیس کیا اور اکیس کیا لیکن جتنا وہ تاک عدد کی طرف جائے گا اس حدیث کو سن کے پھر اتنا ہی اللہ کا قرب ان چیزوں سے بھی پائے اللہ کا قرب ایسی چیز ہے کہ خدا کی طرف جب لوگ متوجہ ہو جائیں اور اللہ سے تھوڑی سی بوافی مانگ لیں تو اللہ کا آیا ہوا عذاب ہٹ جاتا ہے ٹل جاتا ہے اللہ سے معافی مانگے اور خدا کو کہے کہ اللہ بغیر کسی مجبوری کے اور بغیر کسی دباؤ کے میں معافی مانگتا ہوں میں اختیار کے ساتھ زندگی کے ساتھ تمام تر ہوش و حواس کے بوجود تجھ سے معافی مانگتا ہوں اس لیے کہ جبر کی اطاعت اطاعت نہیں ہے اور جبر کے ساتھ معافی مانگنا کم درجے کی چیز ہے گناہ کر اختیار ہو اس کے بوجود اللہ کے لیے چھوڑ دے یہ ہے جو اصل عظیمت حضرت لکمان نے اپنے بیٹے کو کہا اور نکاہ وصبر علامہ آسابق میرے بیٹے زندگی کی مشکلات میں سبر کر لے انہ ذالک من عظم العمور یہ ہے بلند لوگوں کے کام زندگی کے مسائف میں سبر کرنا جدائی کو برداشت کرنا تکلیف کو سہ لینا رزق نہ ہونے کو گوارہ کر لینا کرس کا بوجھ مریشت کا بوجھ حالات کا بوجھ گاڑی چلاتے ہوئے لوگوں کی بے ترتیبی اور لوگوں کی نالائکیوں کے مشاہدے کے بوجود اپنے آپ پہ قابو پانا یہ سارے مقامات سبر کے ہیں اور اسی لیے بس برعلامہ آسابق کہا زندگی میں جو بھی تکالیف آئیں میرے بیٹے ان پہ سبر کرنا اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْغُمُورِ یہ وہ کام ہیں جو انسان کو بہت بلند مقام تک پہنچاتے ہیں تو رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے نکلتے تھے اور طاقت آداد میں کھجوریں اور پھر اسی طرح وہ جب بڑی عید پہ اس کے لیے بلکل کچھ نہیں جب تک کہ قربانی کا گوشت نہ آجائے اور اس میں سے آپ کچھ نہ چکھ لیں اور زید پہ آہستہ آہستہ تکبیرات کہنا اور اس عید پہ اتنی بلند آواز کے گرد و پیش کے افراد سنیں یہ سب چیزیں سنت کے امور میں سے ہیں پھر اسی لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر احسان فرمایا اور لوگوں پر مہربانی کی اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پھر شبوال کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں چھے روزے اگر تم رکھ لو تو تمہارے انتیس یا تیس جو پہلے ہوئے ہیں ہر نیکی کو خدا دسکناہ بڑھا دے گا وَقَأَنَّهُ سَامَسَنَا یہ ایسے ہی ہے جسے اس شخص نے سارا سال روزے رکھتے شبوال کے مہینے میں یہ جو گزر رہا ہے چھے روزے رکھنا چاہے وہ متفرق اوقات میں ہوں یعنی ایک آدمی نے عید کے بعد چھے روزے رکھے اور شبوال کا پورا مہینہ زیقت آنے سے پہلے پہلے بس پورے کر لیے ایک روزہ مثلا دس شبوال کو اس نے رکھ لیا دوسرا روزہ پندرہ شبوال کو رکھ لیا تیسرہ سترہ کو رکھ لیا چوتھا جو تھا اکیس کو رکھ لیا کرتے کرتے اس نے چھے اس مہینے میں پورے کر لیے نفلی روزے فرمایا ایسے ہی عبادت کی جیسے اس نے پورے سال عبادت کی ہیں یہ نفل روزے لیکن اللہ ان پہ بھی ثواب فرض کا دیتا ہے اس لیے کہ اس آدمی نے انتیس یا انتیس روزوں کے ساتھ ان کو ملا دی یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح آپ نماز شروع کرتے ہیں سبحانک اللہ امہ و بہم دکھئے پڑھتے ہیں رکو میں تسبیحات پڑھتے ہیں سجدے میں پڑھتے ہیں ایک آدمی نے یہ ساری چیزیں چھوڑ رہی نہ اس نے سنا پڑھی نہ رکو کی تسبیحات پڑھی اور نہ سجدے کی تسبیحات پڑھی تو حتیٰ کہ نماز بھی اس کی ہو گئی امام کے پیچھے تو اس نے یہ چیزیں پڑھنی تھی اس کی بوجود نہیں پڑھی تو کچھ ایسی بات نہیں نماز ہو جائے گی لیکن ان سب کو اللہ نے فرض کے درجے میں رکھنا ہے تکبیر تحریمہ فرض تھی اللہ اکبر کہا اور اس کے بعد جو سنا ہے اب یہ کیا ہے ہے تو سنت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مگر اس کو تکبیر تحریمہ کے تحت لا کر فرض کا ثواب ملا رکو فرض ہے اور سجدہ فرض ہے اس میں تسبیحات کا پڑھنا ایک مرتبہ واجب تھا اللہ تعالی نے مہربانی فرمائی اسے بھی فرض کے نیچے لے آئے اور فرض کا ثواب اس نفل کے مقابلے میں بہت بلند و بالا ہے اس لئے حکم ہوا کہ شوال آ جائے تو اس میں بھی چھے روزے رکھنے ہیں تاکہ اللہ تعالی کے ہاں اس بندے کے درجات بڑھائے جائیں اور سارے سال کے روزوں کا ثواب اسے ملے آدمی کے پاس اللہ تک پہنچنے کے بے شمار راستوں میں جتنے بھی راستے ہیں وہ بہرحال چند کچوں سے گزر کر جاتے ہیں ان میں سے ایک بڑا کچا اور ایک بڑا محلہ اور ایک بڑا شہر جو اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے جس کی بڑی شعرہ وہ علم ہے کہ آدمی علم میں کھپے لوگوں کو سکھائے خود سیکھے اور ہر دن ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے آدمی ہمیشہ رات سوچے کہ آج کیا نئی چیز سیکھی بس اتنی بار آج کیا نئی چیز علم میں آئی یہ جستجو اور یہ فکر اسے علم پہلاتی ہے کہ آج تو ایک بات بھی نئی نہیں سیکھی جب نہیں سیکھی تو اس کا ہم تب یہ ہو گیا کہ اس انسان کی ترقی رکھ گئی ہر روز ایک نئی بات سیکھے ہر روز ایک نیا مسئلہ سیکھے ہر روز ایک نئے شخص کے بارے میں پڑھے ہر روز ایک نئی بات کو دریافت کرے کہ نئی بات آج کیا سامنے آئی ہے وہ ایک منٹ میں آئی ہے یا دس گھنٹوں میں طریقہ زندگی کا یہ ہے کہ ہر روز اس میں اضافہ ہونا چاہیے یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا اور آپ ہم سے دعا مانتے رہیے کہہ رب میرے علم میں اضافہ فکر حضرت عبداللہ ابن محسود رضی اللہ عنہ ان سے نماز کا کسی نے پوچھا تو آخر پہ جو دعا تھی عبداللہ خود بھی مانتے تھے اور سکھاتے بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا یہ مانگا کرو درود شریف کے بعد اور سلام سے پہلے فرمایا کہ یہ اللہ سے دعا مانگو کہ رب زِدْنِ عِلْمًا وَإِمَانًا وَيَقِينًا رب زِدْنِ عِلْمًا وَإِمَانًا وَيَقِينًا اللہ اضافہ فرما میرے علم میں ایمان کی کیفیت میں اور اللہ اپنی ذات کے یقین میں اضافہ فرما یہ چھوٹا سا جملہ ہے رب زِدْنِ عِلْمًا وَإِمَانًا وَيَقِينًا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما یقین میں اضافہ فرما اور ایمان کی کیفیت میں اضافہ فرما یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا مانگنا یہ کیا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ علم میں اضافے کی دعا اللہ سے مانگی جائے تو بڑی شہرات جو اللہ تک لے کے جاتی ہے علم اسی لئے اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی نے درجات جن کو انہیں علم دیا ہے جنت میں انہیں بڑے درجے بھی دی امام محمد رحمت اللہ علیہ کو کسی نے ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا تو اس نے پوچھا کیا ہوا شامی جو ہنفی فقہ کی کتاب ہے اس میں بھی آیا اور بہت جگہوں پہ امام محمد رحمت اللہ نے فرمایا کہ مجھے بھلایا تو مجھ پہ کپ کپ ہی تاری تھی اللہ کی عظمت اور اس کی گرفت اور اس کی پکڑ کی وجہ سے مجھ سے فرمایا کہ محمد کیوں گھبر آ رہے ہو میں نے کہا اللہ اس جیسے کہ زندگی میں خطائیں اور گناہ آج تیرے عذاب سے ڈرتا ہوں تو اللہ تعالی نے مجھ سے کہا کہ محمد اگر تمہیں عذاب دینا ہوتا تو اتنا علم تجھے دے دے کہ اتنا علم جو دیا تھا اسی لئے مراد یہ کہ قیامت میں تجھے اپنی سختیوں سے اور ناراض کی سے محفوظ رکھیں بہت بڑی چیز ہے اس لئے علم اللہ کی طرف لے جاتا ہے روز کا سیکھنا اللہ کی طرف لے جاتا ہے ہر نئی چیز پتا چلے دین کی یا دنیا کی پتا چلے بجلی کیسے بنی پتا چلے کمپیوٹر کیسے کام کرتا ہے پتا چلے کہ دنیا میں لوگ اقوام ترقی کیسے کرتی ہیں پتا چلے کہ کس کس طرح ملکوں کے پروجیکٹس چلتے ہیں پتا چلے کہ امت کس کس معاملے میں پیچھے رہ گئی ہے ہر روز نئی چیز جو اس کو دنیا اور آخرت میں نفع دے اللہ کے قرب میں اضافہ کرتا ہے اور دوسری چیز جو بہت بڑی شہرہ اللہ کی طرف لے جاتی ہے علم نہیں ہے تو پھر عبادت اللہ کی عبادت کرے تسبیح کرے اللہ کی ہم بیان کرے اللہ کی سنا بیان کرے اللہ خوش ہوتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے عالی بہت خوش ہوتا ہے اس بات سے کہ اس کے بندے اس کے انعامات کا اعتراف کریں کئی ایک آحادیث میں مجموعی اور مشترکہ مضمون گئی ہے کہ اللہ کی ہم بیان کی جائے اللہ کا شکر ادا کیا جائے اللہ کے عالی سے معافی مانگی جائے اللہ کے عالی سے دعا کی جائے خود یہ دعا عبادت ہے اللہ دے یا نہ دے مانے یا نہ مانے عمر بھر یہ چیز ملے یا نہ ملے عبادت ہے یہ تھوڑے ہی ہے کہ ہاتھ اٹھائے اور دعا قبول ہو گئی ادنے سال بعد اور ابھی اور فوراں یہ کچھ نہیں ہے وہ اللہ کی مہرمانی اور انعائت ہے جب بھی قبول فرمالے لیکن یہ نہیں ہے کہ اتنا عرصہ مانگتے رہے بھی مانگتے رہے یہ عبادت کی ہے آپ نے اب روزہ رکھا تو کیا ہوا اتنا عرصہ روزہ رکھے آخرت پہ پتا چلے گا کہ کیا بلکل اسی درہ دعا اللہ قبول فرمائے یا نہ فرمائے عبادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں دعا مانگنے پہ اتنا عجر تمہیں دیا جائے گا کہ لوگ تمنا کریں گے کہ اے رب جو دعائیں مانگی تھی زندگی میں اور آپ نے قبول فرمالی کاش وہ بھی قبول نہ ہوئی ہو شہنشاہ ہے نا فرمایا یہ یردہ صفران جب تم ہاتھ اٹھاتے ہو نا اللہ کو بڑی شرم آتی ہے کہ تمہارے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہیں پھر اللہ کیا کرے گا اللہ قیامت میں ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھے گا کہ میرے بندے مانگا تھا نا اس وقت نہیں دیا تمہارے لئے ٹھیک ہماری نیمہ کچھ بھی ہے لیکن یہ کہ آج اس کا عجر دیتے ہیں تو تم تمنا کرو گے کہ کاش جو دعائیں قبول ہو گئی تھی وہ بھی نہ ہوتی اس لئے جو لوگ سمجھتے ہیں دعا قبول نہیں ہوئی اب کیا مانگنا تو یہ تو عبادت ہے یہ تو ہر وقت کرنی ہے اس سے کیا بحث ہے ماں اب دیا یا نہیں دیا اللہ کی عبادت کرے اور اس عبادت میں سے یہ رمضان کے روزے ہیں شوال میں چھے روزوں کو رکھنا نفس کو جو چیز اللہ کی اطاعت میں ناگوار گزرتی ہے یہ مجاہدہ ہے کوئی شخص اللہ تک نہیں پہنچ سکتا سوالی پیدا نہیں ہوتا اگر تیسی راہ آپ ہمیں دکھاتے ہیں تو ہم ممنونوں آپ یا ذکر کرے اور یا مجاہدہ کرے ذکر کہتے ہیں اللہ کی یاد کو اور مجاہدہ کہتے ہیں خدا کی اس اطاعت اور بندگی کو جس سے نفس انسانی پر چوٹ پڑے بس ذکر اللہ کی یاد اور مجاہدہ جس سے انسان کے نفس پر چوٹ پڑے نہ کرنے کو جی جائے روزہ نہیں رکھنے کو جی چاہ رہا نا اتنی شدید گرمیاں رکھے تاکہ نفس پر چوٹ پڑے نفس اس سے تنگ ہو نفس جب تنگ ہوگا تو اس کے ساتھ لڑائی ہوگی لڑائی میں پھر کبھی تو کبھی تو بشاہ لے کبھی ہم اسے کبھی یہ غالب آجائے کبھی وہ غالب آجائے یہ ساری زندگی کے لیے ہے مجاہدہ کہ انسان وہ کام اللہ کی اطاعت میں کرتا رہے جو نفس پر گران گزرے تو نفس ان چیزوں کو برداشت نہیں کرتا لمبی نماز کو برداشت نہیں کرتا لمبی نماز لمبے سجدے کو برداشت نہیں کرتا کرے تاکہ نفس پر بوجھ پڑے جب تک نفس کی مخالفت نہ کی جائے اور جب تک انسان اپنی خواہشات کو تج نہ دے اور جب تک باقاعدہ لڑے نہیں اس سے یہ ایسا درندہ ہے کہ کبھی قابوم میں نہیں آگا میاں یہ تو کچھتی ہے عمر بھر کی کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے عمر بھر اس سے لڑنا ہے نفس کو جناگوار گزرے آدمی کرے یہ مجاہد اور ذکر اللہ کیا اس کے علاوہ کیا طریقہ ہے اللہ تک پہنچنے کا تو یہ کام کرنے کی ہیں اس دیئے شبال میں چھے روزے رکھے جائیں چاہے وہ اکھٹے رکھ لے پہ در پہ اور چاہے الگ الگ کر کے رکھ لے مختلف تاریخوں میں لیکن ذکر خواہدہ کا چاند انتیس شبال آخری تاریخ ہے اس سے پہلے پہلے چھے پورے ہونے چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برمایا اللہ اتنا ثواب دیتا ہے جیسے اس انسان نے ساری ابسال روزے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی بہت بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ نصیف کردے